موسیقی ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ ڈاکٹر راغب نائمی صاحب جو کہ چیرمن متحدہ علماء بورڈ پنجاب ہیں اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں آپ کو بہت بہت سلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور ساتھ ساتھ خوش آمدید بھی اور آج خاص طور پر ناظرین اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ فلسفہ شہادت کو سمجھ سکیں حضرت امام آل مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہے اس کا مق مقصد کیا تھا اس کی روح کو سمجھ سکیں اور کوشش کریں کہ کیا ہم اس قربانی کا حق ادا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ آج کے حالات و واقعات میں اس سانحہ کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی چلیں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائی پروگرام میں آج ب اس آج کے دن کے مناسبت سے افسردہ بھی ہوتے ہیں وہیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے اور سیکھنے کی بھی کوشش ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کیا حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے سانحہ کربلا پیش آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑا اہم دن ہے آج کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعہ آج کے دن کا ہے کربلا کے حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہ اور جب ہم اس شہادت کے پیچھے جاتے ہیں تو تاریخ کے اور آگ ہمیں بڑی عجیب و غریب سی کہانیاں بھی سناتی ہے اور حالات کی منظر کشی کرتی ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جانا آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کا خلیفہ بننا اور اس کے بعد پھر حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلاح ہونا اور حضرت معاویہ کا پھر انتقال کیا جانا اور اس کے بعد یزید کا مسند عراق کے اوپر بیٹھ جانا اور اس کے بعد پھر وہ اسلامی تاریخ کا ایک سیابہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ خلافت ملوک کے اندر چینٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھر اس کا جو ultimate effect ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے وہ بنیادی اصولوں کی پامالی کی صورت میں جو کوئی بھی بادشاہ کسی بھی طاقت کے زیرے اثر اپنے مملکت کے اندر روا رکھتا ہے یا جس کے جائز ہونے کو وہ لازم قرار دے دیتا ہے اور پھر انہی حالات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے زبردستی بیت لینے کے بارے میں اندیہ کا اظہار کیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ زبردستی بیت کریں یزید کی آپ نے اس کے اوپر مشورے بھی کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ احباب کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ اور بالاخر اس نتیجہ پر آپ پہنچے کہ مجب جیسا کسی بھی طور پہ یزید جیسے کی بیت نہیں کر پائے گا اور بنیادی طور پہ جو اسلام کے اصولوں کی پامالی شروع ہو چکی تھی اس کو سامنے رکھا گیا جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حلال کو حرام قرار دیا گیا حرام کو حلال بنا دیا گیا اور جس نے بیت نہ کی اسے پابندے سلاسل کیا گیا اسے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئیں یہ وہ ایک مختصر سا پس منظر ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور آپ حج کے لیے مکہ کا قصد کرتے ہیں اور پھر بیچ میں جب کوفہ کی طرف سے آپ کی خط و کتابت ہوتی ہے اور رابطہ کیا جاتا ہے پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جناب آئیں پھر آپ نے حضرت امام مسلم کو وہاں پہ بھیجا حالات کا جازہ لینے کے لیے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس کا اینڈ ریزل جے نکلتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام کوفے کی طرف رواں دماغ ہیں اور کربلا کے مقام پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے جہاں پہ یہ حاصل فاجیہ جنم لیتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے شہید بھی کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک دو سوالات بڑے ذہن میں ریلیونٹ آتے ہیں ایک تو یہ بھی کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی نیت کے ساتھ گئے تھے کہ وہ وہاں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کا کوئی مارکہ درپیش آئے گا اور اگر ایسی ہی ان کی نیت تھی تو اس وقت جو وہاں پر مکہ میں اور باقی ممالک میں اور جو شہر تھے وہاں پر جو مسلمان موجود تھے جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا وہ ساتھ کیوں نہ ہو لیا دیکھئے یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ نے ریلائے کیا اہل کوفہ کے اوپر جن کے خطوط آپ کی طرف پہنچائے گئے اور آپ ان کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ کوفہ کی طرف چل پڑے اچھا موسم تھا حج کا اور اکثر صحابہ کرام اور اطراف میں رہنے والے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر جمع تھے آپ نے یہ نہیں چاہا کہ میں حج کے دوران ان معاملات کو لے کر چلوں جس کی وجہ سے حج جیسی عبادت کہیں پہ متاثر ہو جائے اور آپ کی جو اپنی کیفیتی حج کی حوالے سے میں صرف ایک جملہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مدینہ منورہ سے پچیس بار پیادہ حج کا ارادہ فرمایا اور آپ نے حج کیا یعنی عبادات کو آپ اس نہج کے اوپر لے کر جاتے تھے تو آپ نے یہ نہیں چاہا کہ مدینہ منورہ میں یا مکہ موازمہ کے اندر اس قسم کے صورتحال پیش آئے اسی وجہ سے پھر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اچھا ڈاکسر بار بار آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے بھی جب سے دیکھا ہے تو ہسٹری میں یہی ذکر ملتا ہے بار بار اہلِ کوفہ کا تو اہلِ کوفہ کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عربی زبان کی یہ کہاوت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کوفہ اہلِ وفا نہیں ہے کوفیوں کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہ کیا جائے اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا اظہاریہ دیکھ چکے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لیکن ڈاکسر بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کیا گیا تھا کہ اہلِ کوفہ پر اعتبار نہ کریں وہ اس خطوط کی زیادتی جو کہ کم و بیش ہزاروں کے تعداد میں تھے پیغامات ہزاروں کے تعداد میں تھے وہ اس چیز کو نہیں کنسیو کر پا رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے غلط اور جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں یا یہ سارے کے سارے منافقت بھرے کیسے ہو سکتے ہیں کوفیوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ ان کے اوپر جو بھی زور آور شدت کے ساتھ جس رائے کو بھی منوانا چاہے گا وہ اس رائے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں یعنی وہ کبھی بھی اپنے آپ پر سٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں یا اپنی رائے کو چختی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ قائم نہیں کرتے ہیں یہی کیفیت ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے لیکن دیکھئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو کوفہ پہنچے ہی نہیں کوفہ پہنچتے تو اس کے بعد پھر حالات دیکھی جاتے ہیں تو کربلا میں انہیں روک لیا گیا ابھی تو کربلا سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا جہاں پہ ان کے ساتھ پھر اس قسم کا معاملہ درپیش ہوا لیکن اہل کوفہ نے بھی زیاد کی سختی کی وجہ سے اپنی اس حمایت کو جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھتے تھے اس حمایت سے پیچھے ہٹ گئے اور جس کا سب سے بڑا اظہاریہ حضرت مسلم کی شہادت ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو دو چھوٹے بچے ہیں ان کی شہادت کا واقعہ ہے وہ سب سے بڑا اس کا اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے کوفیوں نے ان کے ساتھ دخا کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا اور یہ بات صحیح انداز میں حضرت امام حسین تک بھی نہیں پہنچ پائی کہ حضرت مسلم کے ساتھ کیا واقعہ وہاں پہ پیش آ چکا ہے اچھا ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ ہم جب واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں سانہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ امام علم قوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات ہوتی ہے لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ پچاس پچپن سال کی عمر کے تھے ان کی ساری زندگی جو ہے وہ جو ہے اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی تو آج میں یہ بھی بتائیں کہ جو وہ پچاس پچپن سال تھے جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اپنی عبادت کے حساب سے کس طرح سے وہ بلیو کرتے تھے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈامی دیکھئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتی ہے اور یہ وہ گھرانہ ہے جسے گھرانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کے بنیاد کے اوپر آنا جانا یہاں پر ہے نماز کے اوقات میں حضرت امام حسین اور حسین کا مسجد نوی میں جانا اپنے نانا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہونا ان کے دوش کے اوپر سوار ہونا یہ ساری باتیں ہمیں وہاں پر ملتی ہیں اور پھر وہ جو چھے سے سات برس کا عرصہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے وہ بچپن کی یاد ہے اور بچپن میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے نانا کو مختلف معاملات کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے آپ کی یاد داشت کا حصہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو نواسوں کو جنت کے پھول قرار دیا اور آپ انہیں سونگا کرتے تھے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا اچھا اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار تو بنا دیا تو کیا وہ جو کریکٹر ہے وہ صرف شہادت کا ایک کریکٹر ہے جس کی وجہ سے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یا وہ پورا جس طرح آپ نے بھی پچاس پچپن سال کے عرصے کا ذکر کیا تو اگر ہم اس پوری زندگی کو لیتے ہیں انسانی زندگی میں عمومی طور پہ پہلے عبادات آتی ہیں اس کے بعد پھر معاشرت ہے اور اس کے بعد پھر معیشت اور دیگر معاملات ہیں ہم سب سے پہلے عبادات کو لیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادات کے معاملے میں کہیں پر بھی کمی کرنے والے نہیں تھے نماز پنچگانہ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور رات کے تحجد اور جو بھی نماز کی کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ آپ اپنی شہادت کے وقت بھی سجدہ ریز ہیں اور پھر شہادت کو لے لیا جاتا ہے اس سجدے کو نہیں لیا جاتا شہادت کے حوالے سے بہت کچھ اظہار کیا جاتا ہے لیکن اس سجدے کا اظہار نہیں کیا جاتا اور نہ اس سجدے کو کوئی امپورٹس دی جاتی ہے جو حضرت امام حالی مقام نے اس ریکزار کے اوپر کیا اچھا پھر ہم آپ کے روزے دیکھتے ہیں آپ کے حج کی عبادت کو دیکھتے ہیں دیگر عبادتوں کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم اپنے ورہ اپنے تقوی کے دبار سے بہت عالی منصب کے پروفائز تھے ایسا نہیں ہے کہ علم سے آپ لوگ دور تھے کوئی صاحب آپ کو ملنے کے لیے مسجد نوی میں آئے کسی سے پوچھا کہ بتائیے کہ میں جب ملاقات کرنی ہے حضرت حسین سے کہاں ملاقات ہوگی تو بتانے والے نے بتایا کہ آپ مسجد چلے جائیے مسجد کے وسط میں علم کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے اس حلقے کے وسط میں جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یعنی اپنے والد جنہیں باب العلم کا ہاں کیا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ اپنے نانا اور اس کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا ایک طویل عرصہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر آپ اپنے والد کے حکم پر آپ کے گھر کی اندر بقیادہ طور پر موجود تھے تو یہ جو روابط ہیں ان روابط میں کسی بھی شخصیت کو سیکھنے کے بڑے مواقع ملتے ہیں اور اس کا اظہاریہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بدرجہ اتم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہیں تمام میں شریک کار رہے ہیں اور آپ کے بازو بنے رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جس میں ہم یہ دیکھیں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے آپ کے رہ گئے ہوں تو یہ تمام یاد ہمیں اس طرف لے کر آتی ہیں کہ آپ نے اپنی عبادت علم تقوی کے حوالے سے ایک بھرپور زندگی بسر کی ہے اور یہی وہ تمام اناثر ہیں جو پھر آپ کو شہادت کے مقام تک لے کر جاتے ہیں صحیح یعنی صرف شہادت آپ کی زندگی کے اندر ایک واقعہ نہیں ہے شہادت سے پہلے بیسیوں واقعات ہیں جو کہ آپ کی شخصیت کے دیگر پہلوموں کو اجا کر کرتے ہیں علامہ صاحب اس وقت علامہ ڈاکٹر کوکا نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی ان کے علم سے بھی استفادہ کریں کوکب نورانی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے آج وقت دیا ہمیں خاص طور پر آج کے دن آپ سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملے ہم آلڈی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے ساتھ مہوے گفتگو تھے اور ان سے ہم جان رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی اور ان کی جو پوری زندگی گزری ہے اس کا بھی مختصر سا آہاتہ کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کا آغاز اسی طرف سے کرنا چاہوں گی میں کہ دس محرم کو ہم شہادت پر ان کی افسردہ بھی ہوتے ہیں ان کے واقعہ بھی یاد کرتے ہیں لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں وہ مقاصد کیا تھے جس کے لیے انہوں نے شہادت دی اپنی بھی اور پھر اپنی پوری فیملی کی بھی تو کیا وہ مقاصد پورے ہوئے اس کو ہمیں کیسے فالو کرنا ہے بہت شکریہ میں اس وقت وطن سے باہر ہوں مگر آپ نے رابطہ کیا حضرت فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نسبت دیکھنی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں نواسے ہیں حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا اپنا پھول فرمایا وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نسبتیں ان کی اتنی معظم اور معزز ہیں کہ ان کو پہچاننے کے بعد پھر انسان کو کوئی شبہ نہیں رہتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں تو پھول میں اثر جڑکا ہوتا ہے تو حضور کے جمال سے کمال سے ان کو حصہ ملا وہ مظہر جمال مصطفی بھی ہیں وہ مظہر کمال مصطفی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ حسین منی وانا من حسین کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں کیا مطلب کہ وہ میرے خاندان سے ہیں میری ذات سے ہیں اور میں ان سے ہوں یعنی ان سے جو بھی کچھ ظاہر ہوگا وہ میرا ہی کمال ہوگا سادے لفظوں میں کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بھی فضائل بیان کیے جو محاسن بیان کیے اس کو سننے کے بعد ایک مسلمان کی دلی عقیدت ان سے وابستہ ہو جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت قرآن نے ہم پر واجب کی ہے یہ اہلِ بیتِ رسول نبی کا خون ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں تقوی ملے گا علم ملے گا طہارت ملے گی ان کے ہاں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی میدانِ کربلا میں امامِ عالی مقام نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی خبر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا میرے بات کربلا میں شہید کر دیا جائے گا امامِ عالی مقام کیوں نکلے تھے وہ تقوی کی بقا کے لیے اسلام کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے دین کو تبدیلی سے بچانے کے لیے امت کو دین پر قائم رکھنے کے لیے نکلے تھے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں وہ میں پھر دور آ رہا ہوں کہ آج اسلام اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ امام کی قربانی کا سمر ہے اگر وہ اس وقت قربانی نہ دیتے تو اسلام اپنی اصل پر باقی نہ رہتا سیدنا امامِ حسین کو سمجھنے کے لیے ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا جو دین کو اس کے اصولوں کو نہیں سمجھتا وہ امام کے کردار کو نہیں سمجھ سکے گا امام ہمارے محسن ہیں ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے وہ لوگ جو واقعہ کربلا کو اقتدار کی جنگ کہتے ہیں وہ اقتدار کی نہیں وہ اقدار کی جنگ تھی اسلامی اقدار کی امام نے دین کے تحفظ اس کے لیے قربانی دی اور وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس کے اثرات رہیں گے اور ساری دنیا امام کو سلام کرے گی آج یہ جو حریت جو جذبہِ جہاد ہے یہ کربلا کا واقعہ اس کو محمیز کرتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو خون کی ضرورت ہے تو اس کو بیمار کا خون نہیں دیا جاتا کسی غلط کا خون نہیں دیا جاتا جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو آلِ رسول کا خون آیا جس نے گلشنِ اسلام کی آبیاری کی امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آج کے تمام علماء سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے ان کو دین کے اصول بھی معلوم تھے انہوں نے اسی کے مطابق کردار کا مظاہرہ کیا اور رہتی دنیا تک حق کا پرچم بلند کیا علامہ صاحب علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ امامِ آلی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جو کردار ادا کیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنی جان کی بھی نہ صرف کوئی پروانی کی بلکہ اپنے جگرگوشوں کی قربانی دے دی اپنے خامدان کی قربانی دے دی تو اس سے مسلم امہ کو سبق کیا ملتا ہے کیوں مسلم امہ جو ہے آج ایک امہ کے طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لیے آپ نے جو بات پوچھی وہ اس لیے کہ امامِ پاک یہی پیغام دے کے گئے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی پابندی ہی ہماری کامیابی ہے ہم جو کچھ قربان کرنا پڑے قربان کر دیں مگر رضاِ الہی اور رضاِ رسول کو مقدم رکھیں آخری وقت بھی انہوں نے سجدے کو ہی اہمیت دی یزید پلید کے سامنے سر نہیں جھکایا اللہ ہی کی بارگاہ میں سر جھکایا وہ یہی پیغام دے کے گئے ہیں کہ حق پر ثابت قدم رہنا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا شکست نہیں بلکہ عظیم کامیابی ہے آج امتِ مسلمہ کو جو مسائل ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہم مادیات میں مادی دنیا کی رغبت میں اتنے کھو گئے کہ روحانیات سے ایمانیات سے دور ہو گئے مجھے یہ بتائیے آج بھی آپ کشمیر کو لے لیں فلسطین کو لے لیں یہ جذبہِ حریت کس کی آتا ہے یہ امام کی قربانی اسلام کے اصولوں کے مطابق تو آج کی نسل امام کی محبت میں چند رسمیں ادا کر لیتی ہے وہ شرعی یا غیر شرعی رسمیں وہ ادا کر لیتے ہیں لیکن اصل مقصد کو بھوچ جاتے ہیں جس طرح حاجی رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو اصل بات کیا سمجھنے کی ہے کہ وہ شیطان اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنا تھا تو حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر مارے یہی پیغام کربلا سے سیکھنا ہے کہ جو بھی دین کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رضاِ الہی اختیار کی جائے گی حق کو اختیار کیا جائے گا امامِ عالی مقام سر دے کر بھی سر بلند ہے یزید پلید سر لے کر بھی ناکام ہے تو یہ پیغام جو ہے دنیا نے پہچانا ہے وہ جو شیر کہا گیا ہے کہ انسان کو آزاد تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے نقصے علامہ صاحب آپ ساتھ رہیے گا ڈاکس صاحب کو بھی یہاں شاملی گفتگو کرو چونکہ آپ نے بڑی زبردست ایک طرف نشاندہ ہی کی ہے تو میں ذرا ڈاکس صاحب کا بھی اس پہ ضرور رائے جاننا چاہوں گی کیا پھر اس وقت کیا کمی نظر آتی ہے امتِ مسلمہ میں کیوں ہم اس طرح پیچھے ہیں کم زور کیوں نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ غیار ہمارے سے طاقتور ہو گئے ہماری کمی کہاں پر آگئے دیکھئے قرآن جب تک مسلمان مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور علوم قرآن کو اس وقت تک وہ دنیا میں آگے چلتے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ ہوا یہی کہ کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں نے حکومت اپنی قائم کی حکومت قائم رہی لیکن انویشن جب ختم ہو جاتی ہے قرآن کا جو جستجو اور تفقر کرنے کا جذبہ وہ مسلمانوں کے اندر مان پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور مسلمان توافل ملوکی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عیش و عشرت کے اندر پڑ جاتے ہیں مسلمان حکمران تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دب دبا جو مسلمانوں کا تھا طاقت کی صورت میں وہ ختم ہوتا ہے اغیار جو کہ خود تحقیق اور جستجو کی طرف اور تجسوس کی طرف لگتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ نئی نئی اجادات کرتے ہیں جس اجادات نے انسان کو فائدہ بھی پہنچایا ہے تو انسان کے لئے ڈسٹرکشن کے سمانوی مہیا کیا اور خاص طور پر جنگوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مسلمان اس اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئے جس کی وجہ سے اغیار مسلمانوں کے اوپر نہ صرف قبضہ پانے میں کامجاب ہو گیا بلکہ سوچ تک تبدیل کرنے کی طرف آئے لیکن آپ یہ دیکھئے خطہ عرب کو لے لیجئے جہاں پہ مختلف یورپی ممالک نے قبضہ کیا آپ بڑے سگر پاکوہند کو دیکھ لیجئے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی باشاہت تھی اور یہاں پہ انگریز قبضہ ہوا لیکن نوے سے سو سال کا عرصہ لگا ہے اس تمام کو ریورس کرنے کی اندر یعنی جتنے بھی قبضے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہوتے چلے گئے ہیں عرب کے اندر اور افریقہ کے اندر جن جن یورپی ممالک نے قبضے کیے مصر کے اوپر قبضہ ہوا آل جزائر کے اوپر قبضہ ہوا مراکش کے اوپر ہوا یہ خود انگریز جو برطانیہ ہے یہ سعودی عرب اور دیگر جگہوں کے اوپر قابض رہا یہ سارے کے سارے ختم ہوتے چلے گئے اور پھر ساٹھ کی دھائی کے بعد یہ سارے آزاد ہو گئے لیکن وہ جو ایک تاتل آ چکا تھا تحقیق کے نہ ہونے کا جستجو کے نہ ہونے کا تفقیق کے نہ ہونے کا وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے بلکہ وہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو بہت تیزی کے ساتھ اس گیپ کو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں حکمت مسلمان کی گمشدہ میراہ سے جہاں سے وہ ملے وہ اسے پالے اب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہاں سے ان تمام علوم کو سیکھا کہ جس کی نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور پاکستان کا بحیثیت مسلمان ملک پہلا وہ ایٹمی مملکت قرار پر ایک بریک لے لیتے ہیں پھر بریک سے واپس آکے پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ کوکب نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر راغی بنائمی صاحب بھی تشریف فرما ہے تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں راظرین بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم ایک ناظرین اور کوشش ہے ہماری کے آج ایک روٹین سے زہر ہٹکے ہمارا پروگرام ہے ہم کچھ سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور میران صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مزارش یہ ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا شاید یہی وجہ ہے کہ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے وہ ازادی تو لے لی لیکن اس طرح سے عزت ہم واپس نہیں لے سکے تو کیا واقعہ کرولہ سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ ہم ہدایت کس طرح سے حاصل کریں دیکھیں آپ کے بعد بڑی ہے اور بلکل ایسا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے دیکھر اسباب بھی میں نے ایک سبب کا ذکر کیا علم سے دوری اور خاص طور پر جو انویشنز ہیں ان سے ہماری دوری رہی ہے بلا شبہ اللہ کی رسی کا مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس رسی کو سب کا مل کے تھامے رکھنا یہ انتہائی اہم ایک نکتہ ہے مسلمانوں کے اندر جو بنیادی طور پر اختلاف کی نویت ہے اس کا زیادہ حصہ فقہی اعتبار سے ہے اعتقادات کے اعتبار سے بھی ہمیں اختلافات ملتے ہیں لیکن زیادہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس کا تعلق کے فقہ کے ساتھ اور فقہ جو ہے وہ روز مرہ زندگی کے معاملات کے ساتھ اس کا معاملہ بنتا ہے لیکن ملکی ترقی کے لیے اجادات کا ہونا سائنس کی ترقی کا ہونا اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلم مسلق یا فرقے کا کوئی اختلاف ہوگا ہر کوئی چاہے گا کہ یہ ہونا چاہیے مملکت کے اندر چاہے وہ پاکستان کی ہے چاہے وہ ایران کی ہے چاہے وہ مراکش کی ہے تو مسلقی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے باقی تمام چیزوں کی اوپر جو جدید علوم ہے جو جدید علوم ہے اس کے اوپر اکٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے اتفاق کے رائے ہو سکتا ہے اور اتفاق کے رائے کو ہونا چاہیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پچاس سال میں اس مسلق کی اختلافی کی اختلاف کو بھی اب آہستہ آہستہ پاتا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے اور ہم مختلف فقی مقاتب فکر کے تحقیقی گروپ اور پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اب مسلق یا فقہ کو اپنی اپنی جزیات کو پیچھے رکھ کر ایک ایسی رائے کو سامنے لائے جا رہا ہے جو تمام فقہا کی آرائے کا جہاں پر اتفاق رہے ہیں جیسے فقہ اکیڈمی جدہ ہے بہت زبردست قسم کا کام ہے انڈیا میں ہے ہم اگر پاکستان کی بات کریں ہمارے پاس اسلامی ذاتی کونسل ہے جہاں پہ ہر مسلق اور ہر فقہ کے نمائندے موجود ہیں اور جب ان کی رائے مرتبوں کے سامنے آتی ہے تو وہ ایک متفقہ رائے ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیوبندی مسلق کی رائے ہے وہ ایک متفقہ رہا ہے جو سامنے آتی ہے علامہ صاحب کو بھی میں شامل گفتگو یہاں کروں گی علامہ صاحب ایک سوال ذہن میں اُبھرتا ہے کہ ایک جانب تو دین میں ہمیں صبر کا برداشت کا درس دیا جاتا ہے پھر دوسری جانب یہ بھی حکم ہے کہ باطل کے آگے کلمہ حق بھی کہنا ہے ڈٹنا بھی ہے اور کمزور نہیں ہونا اس میں تمام چیزیں برداشت بھی کرنی ہے تو یہ تائین کیسے ہو کہ کہاں پہ صبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے اور کہاں پہ ڈٹ جانا ہے کھڑے ہو جانا ہے دیکھیں ہم جب دین کا تعارف کراتے ہیں تو ہم اس کے چار شعبے کر دیتے ہیں اعتقادات عقید بلیو دوسرا عبادات جو ورشپ ہم کرتے ہیں تیسرا ہم کرتے ہیں معاملات جو ہمارے لوزمرہ کے افیرز ہوتے ہیں چوتھا ہم کرتے ہیں اخلاق آپ کو ایک مسائل وہ پیش آتے ہیں جو معاشرتی جن کو آپ کہتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ آپ نے چلنا ہے رہنا ہے ایک ہے آپ کے دوسرے جو تجارت کے معاملات ہیں اقتصادی مسائل ہیں ایکانومیک آپ کے افیرز ہیں جہاں پر دین حق کی بات آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی جو مسائل پیدا ہوئے نا وہ اس لیے کہ ہم نے دین دین والوں سے سمجھنے کی بجائے دوسروں سے سمجھنا شروع کر دیا ہم ان سے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں جو خود نہ دین کے پابند ہیں نہ دین پر پوری طرح ثابت اور قائم ہیں اب جب آپ کو کوئی سمجھانے والا صحیح نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے پھر آپ کو وہ غلط راستے پر ڈالے گا مجھے کہاں صبر کرنا ہے یہ مجھے بتایا جائے گا کہ میرے معاملات کہاں ہیں جہاں حق کی بات آئے گی وہاں قرآن کے آقام جہاد فی سبیر اللہ کے بھی ہیں وہاں یہ ہیں کہ ثابت قدم رہ کر تکلیفیں برداشت کر کے باطل کو ہر طرح سے زیر کرنا ہے لیکن جہاں میری ذات کا مسئلہ آ جائے رشتے ناتے کا مسئلہ آ جائے وہاں پر میں نے کیا کرنا ہے وہاں صبر بھی ہے وہاں احسان بھی ہے وہاں درگزر بھی ہے مگر کوئی میرے سامنے دین کے خلاف بات کرے گا تو میں درگزر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری آثارٹی نہیں ہے مجھے وہاں پر حق کی بات کرنی ہے جس طرح کا مرحلہ ہوگا اگر میدان جنگ میں جا کے ثابت کرنا ہے اگر دلائل سے ثابت کرنا ہے تو مجھے اس طرح کرنا ہے تو ہم لوگ اصل میں جو ہماری کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا ہوا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن دین کی پابندی نہیں کرتے مثلا پاکستانی ہے دوسرے ملک میں جاتا ہے وہاں سگنل نہیں توڑتا وہاں کے قانون کی پابندی کرتا ہے تو اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول نہیں دیا گیا یعنی کانسٹیوشن کو آپ کے آئین کو قانون کو لفظی بالا دستی حاصل ہے عملی نہیں ہے کمزور کے معاملہ اور ہے طاقتور کا معاملہ اور ہے دین یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو جب حرم کی پاسبانی دین کی پاسبانی قرآن کی نبی کی اللہ تعالیٰ کی عزت کی تو پھر اس موقع پر جرت اور حمد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہاں خاموش نہیں رہا جائے گا جو ہاتھ سے روک سکتا ہے یعنی طاقت سے روک سکتا ہے اس کو روک نہ ہوگا یا زبان سے اس کے خلاف کہنا ہوگا ہمارے نساب میں کیا ہے سلیبس کیا پڑھایا جاتا ہے ہمیں دنیا سے کس طرح ہم نے کمائی کرنی ہے اخلاقیات ہیں اس میں کیا ایمانیات ہیں کیا آپ میں سے کتنے لوگوں کو میں پوچھ لوں کہ دعائے قنوط پڑھتے ہیں ہم آخری نماز رات کی جو بہتر واجب ہیں اس میں قنوط کے معنی کیا ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے قنوط کے معنی فرما برداری کے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کا اعلان کر کے سوئیں پتہ نہیں اگلی صبح زندگی میں ہے یا نہیں تو اصل چیز تھی کہ دین کی ضروریات جو ضروری باتیں وہ ہر ایک کو معلوم ہوں مگر کتنے لوگ ہیں جو کلمہ صحیح پڑھ پاتے ہیں تو یہ آپ کو بقاعدہ پلاننگ کے تحت دین سے دور کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کیا ہے یہ ایپس کیا ہیں یہ کھلونے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی صرف آپ کی ٹیکنالوجی ہے نہیں یہ پورا مشن ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لگتا ہے کہ علامہ صاحب کی جیسے دین کو کسی کا نجی معاملہ بنا دیا گیا ہے اور عام طور پر لوگ دسکشنز میں امور ریاست میں سیاست میں اس میں یہ بھی شامل کرنے ہیں علامہ صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سمینہ نے کہا کہ نجی معاملہ بنا کے تو ممبر کی جو حصیت ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاسداری تھی اس ممبر کی بھی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ممبر سے بھی اس طرح سے کام نہیں کیا جا رہا یہ جس کو آج کل کی زبان میں ہائی بریڈ وار کہتے ہیں نا یہ وہ وار ہے کہ مسلمانوں کا ان کے علماء اور مشایخ سے رابطہ کمزور کر دو متنازے بنا دو ڈسپیوٹڈ کانٹروورشل بنا دو علماء کو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو عمل کمزور ہو جائے گا جب اول کمزور ہو جائے گا تو نام کے مسلمان رہیں گے من مانی کریں گے تو یہ سازشیں ہیں آپ کے سامنے قرآن کا درس وہ لوگ دینے آتے ہیں جن کو خود نہیں پتا یعنی ان سے ویسے کہا جائے ترجمہ کر دو ترکیب کر دو تو نہیں کر سکتے مگر نمبر بتائیں گے دوسری چیزیں بتائیں گے تو یہ کیا ہے یہ ایک پلیننگ ہے سازش ہے مسلمان کو دین سے دور کرنے کی اور ہم لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے مہباپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اولاد کے لیے وہ کمانے میں فکرِ معاش میں اتنے گم ہو گئے کہ بچوں کو کوئی ٹائم نہیں دے پاتے عقیدے ٹرانسفر نہیں ہو رہے ویلیوز ٹرانسفر نہیں ہو رہی اقدار کیا ہیں اخلاق کیا ہیں آداب کیا ہیں کیا طریقے تھے ہمارے ہاں کونسی چیز رہ گئی ہے باقی آپ دیکھ لیں باپ اور بیٹے کا تعلق دیکھ لیں ماں اور اولاد کا تعلق دیکھ لیں ماں باپ کو نو کر سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ کہ ہماری ضرورتیں پوری کرو تو آج سمجھنا یہ ہے کہ دین سے دوری مجھے اور آپ کو اخلاقی طور پر بھی ایمانی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی کمزور بناتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ یورپ میں یا دوسری آپ ایڈوانس دنیا کہتے ہیں جس کو محذب دنیا کہتے ہیں کیا نہیں ہو رہا فرانس میں کیا نہیں ہوا گاڑیاں بھی جلائی گئیں سب کچھ ہوا تو یہ ہم پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہماری چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے ان کی بڑی بڑی چیزیں بھی سامنے نہیں لائی جاتی جیسے جس کو ہم سمپ کریں اسلاموفوبیا ہی اس کو ہم جیسے کہہ دیتے ہیں لیکن ڈاکس صاحب یہاں پر ایک چیز ابھی چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دین کو دور کرنے کی کوشش ہے یا ہو رہا ہے جس بھی وجہ سے لیکن ایک بات ہے ڈاکس صاحب کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں دوسری جانب کہ ہمارے بہت سارے جو آج کل کے لیڈران ہیں سیاستدان ہیں وہ بہت زیادہ اسلامی استعاروں کا استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں تقاریر میں اور اس پر بھی بعض اوقات بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ موازنہ کیوں کرتے ہیں کوئی اگر سیاسی مخالف کسی کے ساتھ ظلم کر رہے تو وہ اس کو یزید ٹھہرا دے گا اور خود وہ کہے گا کہ میں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیرکار ہوں تو یہ کیا درست ہے کہ ہم مماثلت تلاش کریں یا واقعی غلط ہے کہ ہم ان کے ساتھ موازنہ کریں دیکھئے جو یزیدیت یا حسینیت کے استعارے ہیں یہ تو قائم ہو چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان استعاروں کا صحیح استعمال کیسے ہوگا جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حسینیت کے راستے کے پر چلنا شروع کر دیتا ہے یا چلانا شروع کر دیتا ہے اور کلوانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اچھا اب اگر قانونی اعتبار سے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو دوسرا تو یہی سمجھے گا کہ میرے اپنے ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو یہی پرائے میں لے گا تو ان استعاروں کا استعمال اب غلط ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ من حیث المجموع ہمارے سیاسی رہنماؤں نے عامت الناس جس کا خمیر اسلام ہے جس کی بنیاد اسلام ہے اسلام کے ہی مختلف استعاروں اور اسلام کے ہی مختلف چیزوں کو لے کر ایکسپولائٹ کی ہے بجائے اس کے کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی جس کو آپ کو نبھانا چاہیے تھا عامت الناس کے اعتبار سے آپ نے انہیں استعاروں کے اوپر چلائے رکھا اور ان دین جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ جب سیاسی طور پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے سامنے آئین پاکستان موجود ہیں آپ آئین پاکستان کے مطابق کام کریں اس سے آپ نہ دائیں جائیں نہ بائیں جائیں اور میں حیث المجموع میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں کام کرنے کے لیے وہ جو ان کی ڈیریکشن آئین نے مرتب کی ہے اس کے دائرے کار میں رہ کر ہی کام کریں گے تو پھر ہی ملک کی ترقی ہمیں صحیح طور پر اچھا لیکن ڈاک سب یہ بھی فرمائیے گا ابھی لامہ کوکب نورانی صاحب نے بھی سازش کی بات کی ہم اسلاموفوبیا کے بھی بات کرتے ہیں لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں بھی علماء اقرام میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے جو وہ اپنے موقف کو پوری طرح سے پیش نہیں کر پا رہے دیکھئے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت جس انداز سے انہیں دین کا کام پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ انداز اختیار نہیں کر پا رہے ہیں جس پیش کے ساتھ دنیا ترقی کے راستے کے پر چل رہی ہے اسی پیش کو علماء کو بھی استعمال کرنا چاہیے اگر علماء اس پیش کو نہیں لے کر چل سکیں گے تو وہ باقیوں سے پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ان کی جگہ پہ وہ آ جائیں گے جو اس پیش کو اختیار کر رہے ہیں اور اس پیش کے مطابق کام کر رہے ہیں علماء کی مجھے یہاں کچھ کہنے کی اجازت ہے جی بالکل میں دو جملے بات ارز کر دوں اس کے بعد میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا وہ اس لیے کہ علماء کے نام پر ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو سچے اور صحیح علماء نہیں ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علماء کے نام پر وہ لوگ آ رہے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں چودہ سو سال میں کسی نے نہیں کی اور جن کی کوئی بیس نہیں ہے وہ اقلیات پر ایمانیات کو لاکر لوگوں کو الجھا رہے ہیں تو علماء کام کرنے والے ہیں اور علماء نے کام کیا ہے آپ کے گھرانے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں مگر علماء میڈیا پر مجھے بتائیں کتنے سچے علماء آتے ہیں اور بنا میں علماء علماء کے نام پر کتنے آ رہے ہیں جو بہک آ رہے ہیں نورانی صاحب یہاں پہ میں بڑی مازد کے ساتھ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو جینورن علماء گرام ہیں وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ نہیں آ رہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ دارے بھی ان علماء کرام پر خود آئد ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس کے لیے وقت نہیں نکالتے اب یہ آپ نے گیجٹس کی ایپس کی بات کی تو ہم صرف اگر یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ایپس آ گئی ہیں اور عوام کو گمراہ کیا جارہا اور خود ان ایپس کا پوزٹیو استعمال نہ کرے تو ہم خود لوگوں کے لیے وہ جگہ نہیں چھوڑ دیتے میری بات سنیے جو ایپس کا استعمال ہے ہمارے ہاں کی پالیسی کیا ہے کچھ لفظ وہ لگا دیتے ہیں اگر وہ لفظ کسی پر آ جائیں تو اس کو پورا بلوک کر دیا جاتا ہے سٹرائک آ جاتی ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کی اگر آپ بات کریں گے تو بہت شکائتیں ہیں جو ذمہ دار علماء ہیں وہ اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی گمراہ ہوا تو ذمہ داری ہم پر ہوگی وہ یہ کہ ہمارے ہاں ٹی وی چینل سے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ممبر سے ہر مارکے پر اسلام کو صحیح طرح واضح کرنا ہے لیکن آپ کے ہاں لارڈ سپیکر پر پابندی لگائی جاتی ہے آپ کے ہاں علماء پر پابندی لگائی جاتی ہے آپ لوگ تفریح کے پروگراموں کو جتنی اہمیت دیتے ہیں مذہب قومی سال کے طور پر اشورہ آیا ہے ایک گھنٹے کا پروگرام کر لیا بہت ہے اس سے زیادہ کیا اہمیت دیئے ہیں تو دین کو اہمیت دیں گے تو دین پہنچے گا تذکرہ چوبیس گھنٹے میں سے تئیس گھنٹے آپ کریں گے فضولیات کا ایک گھنٹہ بات کریں گے دین کی تو کیا آپ پیسج پہنچائیں گے تو سب جگہ تمام اداروں میں تمام چیزوں میں آپ کو توازن کلانا پڑے گا اور میعار قائم کرنا پڑے گا آپ کے ہاں میعار کا کوئی خیال نہیں ہے میں اس بارے میں کیونکہ مجھے پچاس پاون سال ہو گئے ہیں ٹی وی پر آتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ میعار کا خیال نہیں رکھا جاتا اب وہ کچھ پر عام کیا جا رہا ہے جو بہکا رہا ہے بجائے سیدھے راستے پر لانے کے آپ کے ہاں سوفٹ ایمیج کس کو کہتے ہیں موسیقی کو ناچگانے کو جہاں پر حلہ گلہ ہو اس کو آپ سوفٹ ایمیج کہتے ہیں مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے کیا نبی کی قرآن کی بات کرنا کوئی ہارڈ ایمیج ہے ہارش ایمیج ہے آپ خود دیکھئے یہ تقسیم ہم لوگ کر رہے ہیں ساری باتیں علماء پر رکھ دیتے ہیں تو علماء کو حقوق کتنے دیئے ہیں ان کو اہمیت کتنی دیئے ہیں آپ کے ہاں ٹیکنو کریٹس لائے جاتے ہیں تو اس میں علماء کا پرسنٹیج کیا رکھا گیا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہتر نفوس کے ساتھ تھے سامنے بائیس تھے مگر آج وہی بہتر جو بہتر تھے انہی کو دنیا یاد کرتی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جو سچ ہوگا جو صحیح ہوگا وہی پنق پائے گا باطل جھاک کی طرح ہوتا ہے بلاخر اس نے ختم کرنا ہے جو قرآن نے بھی کہا باطل نے جانا ہی ہے مگر میرا پورشن کتنا ہے حق کے لیے میری خدمت میرا کنٹیبیوشن کتنا ہے مجھے اس کا خیال دین اللہ کا ہے اللہ اس کا محافظ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کی کتنی خدمت کی ہے میں نے کیا کارکرتگی پیش کی ہے آج آپ کے پاس جتنا سرمایہ علمی ہے علماء کا دیا ہوا ہے سائنس بھی علماء کی دی ہوئی ہے حالہ حضرت فازل بریلوی ابھی سو سال پہلے پچاس سے زیادہ علوم پر کتابیں دے کے گئے ہیں جن پر آج سینکڑوں یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے علماء نے کام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کسی ایگری کرچل یونیورسٹی کے نہیں تھے مگر انہوں نے سات سال میں کس طرح لوگوں کو قلعہ فرام کیا قرآن میں موجود ہے امام آزم ابو حنیفہ جو کام کر کے دے گئے پوری امت آج تیرہ سو برس سے اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہی ہے تو کوشش کیجئے کہ دین کی صحیح تعریف اور صحیح لوگوں سے پہنچے لوگوں کو تو کبھی گمراہی نہیں ہوگی جب دوسرے لوگ آ جائیں گے غلط تشریح کریں گے غلط تلجمع تفسیر کریں گے قوم کو کبھی رہنمائی نہیں ملے گی یہ الجھایا جاتا ہے ہر مسجد میں الگ آواز ہے جی کس پر عمل کریں اس لیے کہ آپ کے ہاں میعار کو پنپنے نہیں دیا جاتا سازشی لوگ پلانٹ کیا جاتے ہیں بیکانے کے لیے تو ہمیں حضرت امام حسین سے سیکھنا ہے کہ حق پر ایک بھی ہو تو وہ حق والا ہے اور حق ہی سر بلند ہوتا ہے بلکل اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں ڈاکٹر صاحب آخر میں میں چاہوں گی بڑا اچھا میسج ڈاکٹر صاحب کی جانب سے بھی آیا ہے آپ بھی محرم الحرام اور آج کے دن کی مناسبت سے کیا میسج دیں گے کیا طریقہ کار ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو منشن کیا بھی ڈاکٹر صاحب نے علامہ صاحب نے تو کیا ان کو کس طرح ان سے بچا جائے اور کیسے صحیح راستے پر جلا جائے دیکھیں دو تین باتیں تو بڑی واضح ہو گئی ایک تو یہ کہ جو صحیح علماء ہیں ان کی رپیزنٹیشن ہونی چاہیے اور محار کو بہرحال فوقیہ دی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ کہ جب ہم پورے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اور ہمیں خطرہ لگا رہتے ہیں امن و امان کے حوالے سے تو وہ بہت واضح ہے جہاں کہیں پر بھی قانون کی بالا دستی قائم نہیں رہ پائے گی اور قانون شکنی کی جائے گی وہیں پر یہ انتشار کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور جہاں پر ہر بندہ ہر شخص کو پتا ہے کہ میں نے اپنے قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے وہاں پر آپ کو کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی جس کے نتیجے میں امن و امان تحبالہ ہو یا انتشار کی کیفیات پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ یہ بالکل واضح انداز میں فرماتا ہے کہ جو ہر فرد ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے تو ہم میں سے ہر فرد کو اپنے عمل کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم آج کے دن میں کس طرح اپنی ان ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے کتاہی کے برتقی بوجھیں اور جس کے نتیجے میں ملک کام نومان خراب ہو جائے یا انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے سارے نہیں کہیں پر بھی کچھ ایسے اناثر جو کہ علماء کے بحس میں آکے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی دیواریں قائم کر کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں ایسے اناثر کے اوپر ریاست کو اور حکومت کو بڑی گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو بڑی مشکل سے نائن الیون کے بعد پاکستان کے اندر امن و امان قائم ہوا جس کی نتیجے میں ہم نے کم و بیش اسی سے نوے ہزار شہادتیں اور سویلین کی اور افواج کی اور ریاستی اداروں کی پیش ہوئی ہیں پیش کی گئی ہیں تو ہم کس طریقے سے ان شہادتوں کے سمرے کو ضائع کر دیں ڈاکس صاحب یہ بار بار بات ہوتی ہے آپ نے بھی فرمایا ابھی مولانا صاحب علامہ صاحب نے بھی فرمایا نورانی صاحب نے کہ صحیح علماء اکرام کو جو ہیں وہ لائے جائے میڈیا پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بتا دیتی ہیں کہ جی آپ نے اگر ہمارے بندے کو بلانا ہے تو یہ دس لوگ ہیں ان میں سے بلالیں دفاعی تذریعہ گار بھی بتا دیئے جاتے ہیں کہ یہ پچیس لوگ ہیں ان میں سے بلالیں سپورٹس والے بھی یہ بلالیں تو کبھی علم اکرام نے تو نہیں یہ کیا آپ پہ بھی تو ذمہ داری ہے میرے گزاری تو سن لے گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ ادارے جو ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں یہ ادارے آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو بلائیں آپ یہ بتائیے جس طرح آپ نے وفاق الاندارس کی بات کیا تنظیم المدارس ہے اور دیگر مذہبی بورڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ پیور مذہب کا کام کر رہی ہیں جو سیاست نہیں کر رہی ہیں آپ کبھی ان سے پوچھئے تو صحیح کہ جناب ہمیں اپنا پینل دیجئے جن کو ہم آن بورڈ لیں جب کبھی بھی خاص طور پر ماہ رمضان میں ہم اپنے ادارے سے علماء کا ایک پینل بقیدہ تشکیل دے کے مختلف چینلز کی طرح خاص طور پر جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے بتائیم کن کن علماء کو بلائیے ہم ان کو فرام کرتے ہیں تو یہ بات ایسی نہیں ہے علماء کے پینل بھی تیار ہیں اور بہتر علماء بھی موجود ہیں اصل بات یہ ہے بہتر کارڈینیشن کی ذکرات ہے فر فر انگریزی بات کر رہا ہو اور وہ سائیکولوجی کی اور اس کی بات کر رہا ہو اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکنومکس کی بات کر رہا ہو تو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت زبردست قسم کا ہے بہلے سے چہرے میرے سے وہ آپ کو نظر نہ بھی آتا ہو تو آپ اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں نہ ہم پریفر کرتے ہیں اس لئے آج ہمارے پروگرام میں دیکھ لیں آپ اور نورانی صاحب اگر آپ کہیں گے وہ انگریزی بات کر رہی ہے تو ہم وہ بھی کرنے کے لئے نورانی صاحب سے میں آخری کمنٹ ضرور لے لوں پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے جی روک صاحب آپ کچھ فرما بھی رہے ہیں جی میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں میرا وجود بھی اور میرے ارزگل ساری دنیا بھی یہ رب تعالیٰ کی ہے اسی نے مجھ کو پایا ہے اسی نے مجھ کو یہاں دنیا برتنے کے لیے کتاب بھی دی ہے عملی نمونہ سیرت مصطفیٰ بھی دی ہے جب میرے پاس میرا کچھ نہیں تو میں یہاں منمانی کیوں کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے آیا نہیں میں اپنی مرضی سے جاؤں گا نہیں تو میں نے جو چار دن یہاں گزارنے ہیں وہ بھی رب کی مرضی سے گزاروں میں دنیا کے ہر قانون کو مانتا ہوں تو رب کے قانون کو کیوں نہیں مانتا جبکہ میں نے جواب بھی دینا ہے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے جس دن میرا یہ یقین میرے اندر مختا ہو جائے گا میرے عمل میں خود تبدیلی آ جائے گی ضروری ہے کہ میں کمائی بھی صحیح کروں غیظہ بھی صحیح کروں میں دوسروں کا حق نہ ماروں مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ کروں جس سے بچنا ہے بچوں تو انشاءاللہ میں انتظار نہ کروں میں خود سے ابتدا کروں تاکہ دوسرے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنوں امامِ عالی مقام ہمارے پاس بہترین نمونہ ہے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں ان کی پہر توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی